اسلام علیکم اس ٹرک پر مبینہ خودکش حملے کے نتیجے میں چار افراد موت کا شکار اور پچیس زخمی ہو گئے حکام کے مطابق خودکش حملہ انصداد پولیو مہم کے رضاکاروں کی سیکیورٹی کے لیے جانے والے اہلکاروں کی وین پر کیا گیا تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے واقعی کی ذمہ داری قبول کر لی ہے بلوچستان پولیس کے ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل غلام اسفر محیصر کے مطابق رکشے میں سوار خودکش ممبار نے پولیس کے ٹرک سے اپنے رکشے کو ٹکرا دیا جس کی ضب میں آ کر عام شہریوں کی دو گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ڈی آئی جی پولیس کے مطابق تھماکے سے پولیس کا ٹرک الٹ کر کھائی میں گر گیا جس کی وجہ سے بیشتر اہلکار زخمی ہو گئے کوئٹہ سے وائس آف امریکہ کے نمائندے مرتضی زہری کے مطابق واقعی میں زخمی ہونے والے کم از کم بیس اہلکاروں سمیت پچیس افراد کو کوئٹہ کے ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے افغانستان میں طالبان حکام نے آج بود کو بتایا کہ شمالی سمنگان صبح میں ایک مدرسے میں بم پھٹنے سے کم از کم پندرہ طلبہ حلاق اور ستائیس زخمی ہو گئے صبحی انفارمیشن اینڈ کلچر ڈائریک ٹریٹ کے سربراہ امداد اللہ مہاجر نے وائس آف امریکہ سے فون پر حلاکتوں کی تصدیق کی ہے انہوں نے مزید تفصیلات شیئر نہیں کی اور نہ ہی یہ بتایا کہ دھماکہ کسی نصف شدہ بم یا خودکش حملے کی وجہ سے ہوا ہے کابل میں وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنفی تکور نے بتایا کہ صوبائے دار حکومت ایبک میں بم دھماکہ اس وقت ہوا جب طلبہ نماز زہر ادا کر رہے تھے تکور نے کہا کہ طالبان کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فورسز جائے وخوہ پر پہنچ گئیں تاکہ تفتیش کی جا سکے اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جا سکے فوری طور پر کسی نے بھی اس محلق بم دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے لیکن اسلامی اسٹیٹ خراسان یا دائش خراسان پر شبہ کیا جاتا رہا ہے امریکہ کی خصوصی بندوب رینا امیری نے خواتین کے انسانی حقوق کے دفاع کے عالمی دن کے موقع پر کہا ہے کہ افغان خواتین اور لڑکیوں کی بہادری کی کوئی مثال ملنا مشکل ہے جو تعلیم کی حق اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کام کرنے کے غرض سے انتہائی اچھت و جہت کر رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ حقیقی ہیرو ہیں جو خطرات تشدد اور قید و بند سے نبرت آسماء ہیں خاص طور پر مسلم اکثریتی ممالک سے عالمی رہنماؤں کو ایک متفقہ اور مضبوط پیغام دینا چاہیے کہ استحکام اور خوشحالی کے لیے نصف آبادی کو معاشرے میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے افغانستان کے صحافیوں کے ایک مرکز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمیشہ بہار ایف ایم ریڈیو کے مینجر عطل ستانکزئی کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب انہوں نے ننگھرار کے صوبائی حکام کے ممکنہ طور پر بدلوانی میں ملوث ہونے کے بارے میں ایک ریپورٹ شائع کی ہمیشہ بہار ایف ایم ریڈیو نے بھی ایک بیان میں ہمیشہ بہار ایف ایم ریڈیو کے براڈکاسٹنگ مینجر عطل ستانکزئی کی گرفتاری کی تصطیق کی ہے اسی دوران طالبان کی وزارت اطلاع تو ثقافت کے حکام نے بود کو کابل میں نیجی میڈیا کے صحافیوں کے ساتھ ایک مشتر کا میٹنگ کی اور افغانستان میں میڈیا سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا سابق وزیراعظم عمران خان نے فوج کی نئی قیادت کو مبارک پات پیش کی ہے اور اس امید کا اثار کیا ہے کہ عسکری قیادت قوم اور ریاست کے دربیان پیدا ہونے والے اعتماد کے فقتان کو ختم کرے گی عمران خان نے بود کو ایک ٹوئٹ میں کہا کہ وہ چیرمن جوائنٹ چیس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر کو منصب سمحلنے پر مبارک پات پیش کرتے ہیں سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ فوج کی نئی قیادت گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران قوم اور ریاست کے دربیان پیدا ہونے والے اعتماد کے فقتان کو ختم کرنے کے لیے کام کرے گی انہوں نے کہا کہ ریاست کی طاقت اس کے عوام سے ہوتی ہے پاکستان فوج کے نئے سربراہ جنرل آسم منیر سابق وزیراعظم عمران خان کے دورے حکومت میں خوفیہ ادارے انٹیلیجنس سرویسز انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے سربراہ کی حصیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں نیرندر موڈی حکومت کی پولیسیوں کے سخت ناقد بھارت کے معروف نشریاتی ادارے انڈی ٹی وی کے بانی ڈائریکٹرز پرنے رائے اور ان کی اہلیہ رادیکہ رائے نے منگل کو ڈائریکٹرز کے عدے سے استعفہ دے دیا ہے جس کے بعد یہ قیاس آرائی تیز ہو گئی ہے کہ یہ نشیاتی ادارہ جلد ہی ایشیا کے امیر ترین بزنس پین اور حکومت تواز اڈانی گروپ کے مالک گوتم اڈانی کی ملکیت میں چلا جائے گا گوتم اڈانی کا کہنا تھا کہ وہ انڈی ٹی وی کو ایک عالمی میڈیا گروپ بنانا چاہتے ہیں تجزیہکاروں کے مطابق سن دوہزار چودہ کے بعد سے بھارت میں پریس کی آزادی متاثر ہوئی ہے اور صحافیوں کے عالمی ادارے ریپورٹرز ویڈاڈ بارڈرز کے مطابق بھارت پریس کی آزادی کی حوالے سے ایک سو اسی ملکوں کی درجہ بندی میں ایک سو پچاسویں نمبر پڑا گیا ہے صدر جو بائیڈن نے میشیگن میں تین سو ملین ڈالر کی سیمی کنڈیکٹر منفیکچرنگ تنصیب کا منگل کو دورہ کیا جس کا مقصد ایک سو پچاس ملاسمتیں پیدا کرنا ہے صدر نے کہا کہ امریکہ اس سنت پر غلبہ رکھنے والے چین جیسے ممالک کے ہاتھوں اب یہ رغمال نہیں بنے گا بیرم نے ملک چین جیسے مقامات پر بنی چفز پر انعصار کرنے کے بجائے اب ان چفز کی سپلائی یہاں امریکہ سے ہوگی صدر بائیڈن نے استقبال کرنے والے حجوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنی قوم کے تقنیقی مستقبل کے بارے میں خیالات کا اصحار کیا یورپی کمیشن کے صدر ارسلہ وان دیئر لین نے یوکرین کے خلاف روسی جرائم کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے خصوصی عدالت کا مطالبہ کیا ہے وان دیئر لین نے روسی جاریت کے جرائم کے دقیقات اور مقدمہ چلانے کے لیے اقوائے متحدہ کی حمایت یافتہ عدالت کی تشکیل کی تجویز پیش کی وان دیئر لین نے کہا کہ روس کے حولناک جرائم کی سزا دی جائے گی انہوں نے یہ بات رومانیہ میں نیٹو کے وزرائے خرجہ کے میٹنگ کے آخری دن کہی نیٹو کے سربراہ یان سے سٹالٹن برگ نے منگل کو کہا کہ یوکرین روسی صدر ولادی میرپورٹن کی براہ راست مخالفت میں کسی روز مغربی فوجی اتحاد میں شامل ہو جائے گا سٹالٹن برگ نے کہا کہ نیٹو کا دروازہ کھلا ہے یوکرینیان کے رکنیت کے لیے پہلی بار سن دوہزار آٹھ میں ایک عہد کی تشتیت کی گئی تھی لیکن اس کے بعد سے یہ تاتل کا شکار ہے انہوں نے کہا کہ شمالی بغتونیاں اور مونٹی نگروں نے دوسری عالمی جنگ کے بعد حال ہی میں مغرب کے سربراہ فوجی اتحاد میں شمولیت اختیار کی ہے اور سویڈن اور فنلینڈ بھی جلد ہی ایسا کریں گے ایجنسی فرانس پریس نے ریپورٹ کیا ہے کہ جرمنی یوکرین کو تین سو پچاس سے زیادہ جنریٹر فراہم کرے گا ایک حکومتی ترجمان نے منگل کو کہا کہ روسی مزائل حملوں کے بعد یوکرین کے توانائی کے بنیادی تھانچے کو شدید نخصان پہنچا ہے حکومت کے ترجمانی سٹیفن ایبسٹریکٹ نے کہا کہ چانسلر اولوف شلز نے یوکرین کے صدر بلود امیر زیلنسکی سے بات کی اور کہا کہ جرمنی جنریٹر پھیجے گا اور اس کے ساتھ توانائی کے بنیادی تھانچے کی مرمت کے لیے ستاون ملین ڈالر کی مالی امداد بھی فراہم کرے گا امریکہ اور کرد فوجی حکام نے منگل کو کہا کہ ترکی کے فضائی حملے اور شمالی شام میں زمینی حملے کا خطرہ دائش کے شدت پسند گروپ کے خلاف ان کی مشترکہ کاروائیوں پر اثر انداز ہو رہا ہے شمال مشقی شام میں کرد زیر قیادت سیرین ڈیموکریٹک فورسز یا ایس ڈی ایف کے کمانڈر مظلوم عبدین صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ کی خیادت میں بین الاقوامی اتحاد کے ساتھ مل کر گروپ کے مشترکہ دائش مخالف کاروائیاں ترکی کے حالیہ فضائی حملوں کی وجہ سے عارضی طور پر روکتی گئی ہیں اور اس سے انتہا پسند گروپ کے خلاف جنگ میں اب تک حاصل کی گئی کامیابی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے پینٹیگون کے ترجمانے ائر فورس جرنل پیٹرک رائیڈر نے منگلی کے روز صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ نے اسٹی ایف کے ساتھ مل کر کیے جانے والے مشترکہ گشت کی تعداد میں کمی کر دی ہے تاہم انہوں نے بزید کہا کہ ہم آئی ایس آئی ایس کے خطرے کا مقابلہ کرنے پر پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں امریکی فوج نے کہا کہ شمال بشقی شام کے قصبے شداد میں امریکی زیر خیادت اتحادی افواج کے اڈوں پر ہفتے کے روز دو راکٹ داکھے گئے جس کے نتیجے میں کوئی زخمی نہیں ہوا اور اڈے اور اتحادی املاک کو نخصان نہیں پہنچا کراچی کی علاقے ملیر میں دل دہلا دینے والے واقع میں ایک شخص نے اپنی بیوی اور تین بچوں کو چاہو کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا اور خودکشی کی بھی کوشش کی تاہم بروقت ہسپتال پہنچنے اور ڈاکٹرز کی کوششوں سے اسے بچا لیا گیا چوبیس گھنٹے سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی پولیس اب تک اس خوفناک واقعے کے پیچھے اصل مہرنے کو تلاش کر رہی ہے خودکشی کی کوشش سے بچ جانے والے قاتل فواد علی نے پولیس کو اپنے ابتدائی بیان میں بتایا کہ وہ کاروباری نقصان کی وجہ سے پریشان تھا اور اس کے ساتھی رقم کی واپسی کا تقاضہ کر رہے تھے لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا کاروبار کر رہا تھا اور دوسرے سرمایہ کار کون تھے دوسری جانے پولیس حکام نے بتایا کہ سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں اور جلد ایف آئی آر درچ کی جائے گی پولیس نے اس قتل کیس کی دفتیش میں سرمایہ کار کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے پوشنگٹن میں طلبہ چین میں ان لوگوں کی حمایت کے لیے جمع ہو رہے ہیں جو بیجنگ کی سخت زیرو کوویٹ پالیسی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں سنکیان کے در لکومت اور امچی میں ایک اپارٹمنٹ میں محلق آتش زدگی کے بعد چین میں لوگ ڈاؤن احتجاج شروع ہو گیا تھا آتش زدگی میں کم از کم دس افراد ہلاک ہو گئے تھے ریپورٹس کے مطابق متاثرین زیرو کوویٹ پالیسیوں کے وجہ سے امارت کے اندر پھنس گئے تھے جس کے بعد سنکیانگ اور بعد میں پورے ملک میں مضاہمت کو ہوا ملی ہے چین کے تین خلاباز ملک کے خلائی اسٹیشن پر چھئے ماہ کے مشن کے ایک حصے کے طور پر بدھ کے روز پہنچے جب مدار میں اسٹیشن پر عملے کی پہلی تبدیلی ہے یہ خلاباز ان تین دوسرے لوگوں کے جگہ لے رہے ہیں جو جون کے آوائل سے تیاؤنگیاؤنگ اسٹیشن پر تائنات تھے چین نے اسٹیشن کے تین موڈیولز میں سے اس ماہ کے شروع میں آخری موڈیولز کو ڈاک کیا ہے خلاباز تعمیراتی عمل کے آخری مراحل پر کام کر رہے ہیں چین آئندہ برس ایک طاقتور خلائی دوربین لانچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں کیمرمن سید اسفر امام اور نیوز ایٹیٹر پہچے چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ